نمسکار دوستو میں پرپول پھارمر فیملی میں آپ لوگوں کو سواگت کرتا ہوں انسان آگے بڑھنے کی راستے میں ہزاروں بادھائیں آتے رہتا ہے اس بادھاؤں کو پار کر کے جانا ہے انسان کو اس سمسیہ کے سمدھان کر کے جانا ہے سمسیہ کیا ہے انسان خود نہیں سمجھ پتا وہ سمسیہ کیا اپنی اندر ہی ہے یا کوئی اور دیکھے جاتا ہے کیا ہمارا لالچ نے ہم کو کھیج رہا ہے پیچھے ہم آگے ہی نہیں بڑھ پاتے تیرنے کی کوشیس میں ہم ڈوب جاتے ہیں کیا ہے وہ چیز جو ہم کو ڈوبا رہا ہے کیا ہے وہ چیز جب انسان کو کمجور کر رہا ہے کیا ہے وہ چیز دوڑ بھاگ کی زندگی میں ہم کھوزنے کے لیے چکر کی کاٹ رہے ہیں لیکن کھوز نہیں باتے ہیں ہمارا من کی سانتی کہاں ہے اور کہاں چلا گیا وہ من کی سانتی ہم کس چیز میں ہم انساندھان کر رہے ہیں کہ ہم کو کچھ مل جائے تو ہم خوش سے زندگی جی سکیں اس خوشی کا خوز نے انسان کو کیا کمجور کر دیا ہے ایسے ہی ایک زندگی گاؤتم بودھ نے گھر چھوڑ کے اپنے سانتی کی خوز میں نکلے تھے لیکن آخر میں اپنے زندگی میں ایک عجیب سی چیز ان کا سامنے آیا وہ عجیب سی چیز کیا ہے سانتی تو ڈھونڈنے باہر نکلے تھے لیکن ملا ان کو ان کی ہی اندر کیونکہ جب تک ہم خود کی اندر جھانکے نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا اندر کون سا سانتی ہے کہاں ہے سانتی تب تک ہم سانتی کو پرابت نہیں کر پائیں گے اس سانتی کو پرابت کرنے کے لیے پہلے خود کو دھیان میں لینا پڑے گا اس دھیان ہمارا اندر ہی ہے اس دھیان میں ہم وہ چیز سمجھ سکیں گے کہ ہمارا اندر میں کیا وادھائیں ہیں کیا سمجھ جائیں ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم کو دھیان کی بہت ضرورت ہے بہت آوچھک ہوتا ہے جب بودھ دیب لوٹ کے آئے تو ان کی ماں بولی کیا سانتی تو یہی ملتا تھا آپ جنگل جانے کی کیا ضرورت ہے آپ راج پت رہے تب ہی بودھ دیب نے بولے کہ نہیں جنگل میں تو ہم خوزنے گئے تھے زندگی لیکن ملا سانتی اس چیز یہاں نہیں مل سکتا کیونکہ ہم کو یہاں پتہ ہی نہیں تھا کہ سانتی کہاں ہی ہے سانتی کو ہم باہر ڈھونڈ گئے تھے لیکن ملا اندر ہی ہے جب ملا تب ہی ہم گھر لوٹ کے آئے کہ دیکھئے ہمارے پاس ہم کھوز خود ہمارا اندر جھانگ کے سانتی کو پرابت کر سکتے ہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ساڑ سال کی زندگی میں ہم کو کھانا پیٹ بھر کے کھانا ہے اور پیٹ کو بھرنے کے لیے اتنا بھاگ دوڑی ہے کیا ہم سوک کا پہچان نہیں کر پتے سانتی کیا ایسی کلون میں ہے یا پھریج اوہن میں ہے آلیشان بنگلے میں ہے یا بڑے گاڑیوں میں ہے سانتی تو اپنا ہی اندر ہے بس جھانگ کے تھوڑا دیکھنا ہے سانس پر من کو ٹکانا چاہیے اور اندر بھگوان کی نام لینا چاہیے کچھ سمیہ ہو بھگوان کے پاس سمرپیت ہونا چاہیے سرو دوک ہر وہ ٹینشن کو دور بھگا کے اپنی من کو سانسوں پر ٹکائیے اور دھیان میں بیٹھئے بھگوان کو پرابت کرنے کے لیے دس منٹ ہو کچھ سانتی من سے سانت من سے اپنی بھگوان کی درشن کے لیے بھگوان کو دھیان دوائیے بھلے درشن نہ ملے لیکن سانتی تو ضرور نہیں ہر وہ بیماری کا کارن اسانت من ہوتا ہے اور وہ دوک کا دوار دوس کرم ہوتا ہے جب ہم کرم سہی نہیں کریں گے تو ہمارا دوک تو سامنے آئے گا جب ہم من اسانت رکھیں گے بیماری تو ہونا ہی ہونا ہے اسی لئے دھن کی پرابتی کے لیے کرم جروری ہے اور سانتی کی پرابتی کے لیے دھیان جروری ہے اس ہماری اندر ہی ہے وہ سارا چیز ہے ہم کو کہیں اور باہر جا کے نہیں کھوزنا ہے بس ہمارا اندر ہی کھوزنا ہے اسی لئے مگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو تولے سیداز کی رچویتہ رام چریت مانس کتھا سنیں گے جس میں سری پروشتما رام چندر کی گاتھائیں ہیں جس میں آپ کی من کی سانت کی راستہ کی دوار کھول لے گا جس سے آپ اپنی اسانت من کو سانت کر سکتے ہیں آئیے سنتے ہیں رام چریت مانس کتھا ہم لوگ گئے تھے کرسی کے انسان دھان میں جب وہاں گئے تو وہاں ہاتھی کا پرکپ زیادہ ہونے کے کاران وہاں کھیتی صرف دھان کا ہی کیا کرتے ہیں اور بیجیٹیبل کا کوئی بھی کھیتی وہ لوگ نہیں کرتے اسی لئے ہم لوگ ایک سانت باتاورن وہاں دیکھا جہاں صرف جنگل ہی جنگل ہے اور اس سانت سے یہ منبھاو آیا تو اس ویڈیو آپ کے لئے میں لے کے آیا یہ فارمینگ کا چینل ہے اور یہ سانت بیڈیو آپ کو شہر آچھا نہیں لگا ہوگا لیکن مگر آچھا نہیں لگا تو ڈیس لائک کر دیں مگر آچھا لگا تو لائک کر دیں مگر بہتر اور لگا تو دوسرے کو بھی شیئر کر دیں تینکیو نمسکار دھنے با مگر آچھا مگر آچھا غرف موسیقی